ایرانی صدر کے اوپر پاکستان کا ایک روزہ سوک کا اعلان ہے اس پورے واقعے پہ آپ نے گہری نظر رکھی ہے کل رات سے لے کے اب تک آپ نے تحقیق بھی اس پہ کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کیا کوئی ہاتھ ملوث ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ دیکھیں یا سر میں نے اس پہ کم و بیش اب تک نہ کوئی ایک سو بائیس ایک سو بائیس مختلف ملکوں کے صحافیوں سے مختلف لوگوں سے تجزیہ کاروں سے اور بہت سے ایسے لوگوں سے جو اس حوالے سے بری اگاہی رکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے سر بڑا کہ استعمال ہیلیکوپٹر چھوٹا جہاز کوئی بھی ہو جب وہ سفر کرتا ہے تو اس کو کس طریقے سے این او سی جاری ہوتا ہے کون این او سی جاری کرتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے اور خدا نہ حاستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو اس پر ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے پھر آپ غور کریں کہ آزربائی جان کے صدر سے دو ممالک کے وزیر اعظم یا صدر مل کر گئے اور ایک پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ زخمی رہا آج تک زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہے اور ایرانی صدر بھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آزربائی جان کے صدر ایسے ہیں یا ان کا کسور لیکن کوئی واقعات ایسی ہو جاتی ہیں یہ ایک سے ڈیڑھ ماں میں یہ سارا کچھ ہو اب ایک چیز بری کلیر ہے اور ایک چیز مارچ ہم بری کرتے ہیں نا خبر یا صدر یہ جو واقعہ جس وقت ہوا ہے اس وقت لے کر جہاں پر جہاز کی اصل جگہ پر لینڈنگ ہونی تھی ہیلیکوپٹر کی ہیلیکوپٹر کی جہاز اس لئے کہہ رہا ہے ہیلیکوپٹر کی جس جگہ پر لینڈنگ ہونی تھی اس وقت دورانیاں بنتے ہیں سفر کا اس دوران میں موسم خراب نہیں تھا بالکل ویدر خراب نہیں تھا اگر ویدر خراب تھا تو وہ دونوں ہیلیکوپٹر جو ساتھ تھے وہ کس طرح اپنی منزل تک پہنچ کے اس کے اندر کیا حسوسیات تھی یہ بقیدہ شواہد کے تحت کچھ لوگ اس پاس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جہاز یہ ہیلیکوپٹر جو ہے اس کے اندر باقیدہ باقیدہ ایک نقص پیدا کیا گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا صرف اس ہی کو اور اس جگہ ٹارگٹ کیا گیا اس جگہ کا یہ ٹارگٹ تھا کہ جس جگہ پر ریسکو ٹیم میں پہنچتے پہنچتے اگر کوئی انسان زندہ بھی ہے ٹھیک بھی ہے تو وہاں سے اس کو اپنی منزل تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو یہ بقیدہ ایک تھا اب بڑی سمپل سی بات ہے جب یہ ہیلیکوپٹر وہاں سے روانہ ہوا اس سے پہلے اس کے ایک چیکنگ ہوتی ہے ہر چیز موجود ہوتی ہے اسے دیکھا جاتا ہے اس کا انو سی جاری کیا جاتا ہے اس سے پہلے ویدر چیک کیا جاتا ہے کہ کیا اس کا منزل پر پہنچنے تک ویدر کیا رہے گا یہ اسلام آباز سے سکردو کی طرف جانا ہو تو ویدر کے بغیر پلین نہیں جاتا تو پرائیویٹ جیٹ جو ہیں ہیلیکوپٹر اگر کسی جگہ پہ جانا ہو تو جلسے منصوب کر دیا جاتا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عالمی اسلام کے ایک توانہ آباز ہو اور یہ سارا کچھ ہو جائے تو میں نے جن جن لوگوں سے بات کی جو ہم نے انویسٹیگیشن ایک تو آپ کے اس پر بتا دیں کہ آپ کو چند دن بعد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی چار ممالک کی ٹیم میں اس پر انویسٹیگیشن کر رہی ہیں یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں رشیہ چائنہ رشیہ چائنہ ترکی ترکی اور ایران صحیح اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کچھ لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے یہ بری حبر آپ کو میں دے رہا ہوں ایران میں کچھ لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے این او سی جاری کیا جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بہت سی چیزیں وقت سے پہلے میڈیا پر لے کر آئے کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اس سارے وقت میں انتہائی پرسرار رہے بہت سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے کیونکہ ان کے ایک رکنے پارلیمنٹ انہوں نے پارلیمنٹ پر بھی بات کی تھی کہ لاسٹ یئر بھی جب ہم نے چیکنگ کے لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ اس جگہ پہ چیکنگ کے لیے ڈیم کے لیے جائیں تو موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمارا یہ دورہ منصوب کر دیا گیا تھا تو اب کی بار اگر موسم خراب تھا تو یہ صدر کو کیوں نہیں انٹی میٹ کر گیا میں کہہ رہا کہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس میں بڑی ڈیویلمنٹ نظر آئے گی بہت سے چیزیں ہیں جو بھی ہم اس لئے بیان نہیں کر سکتے کہ چیزیں کچھ سامنے آنی چاہیے آج تاہستہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی اور ہم بھی صحافتی اپنے ذابطے کے تحت بات کر رہے ہیں جو چیزیں میں نے کہی ہیں یہ حادثہ نہیں ہے آپ کو یہ چیز نظر آجے مجھے ایک بات بتا دیں آج تک جتنے حادثے ہوئے ہیں یہ ایک تو ابھی تک کسی ایک حادثے کی بھی اصل رپورٹ سامنے نہیں آسکے اصل ملزم گرفتہ نہیں ہو سکے سمیت جنرل زیاء الحق شہید جنرل اختر عبد الرحمن شہید سمیت اس حادثے کی بھی یہ واحد حادثہ ہے جس پر انویسٹیگیشن چونکہ اس میں آپ ذہن میں رکھئے گا ایک نہیں ایک سے زائد ممالک جو ہے ان کا اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اس لیے کہ یہ خطے کے اندر ایک نئی نئی جو ہے نا رساکشن شروع ہونے والی ہے آپ اس کو ممولی مت لیجئے گا ایک ایسی رساکشن شروع ہونے والی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پروکسی وارس میں مزید اضافہ ہوگا لیکن بہت کچھ ہوگا بہت کچھ ہوگا میری دعا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو کیونکہ ایک طرف سے لبنان سے ایک طرف سے حضب اللہ سے پھر یمنی حوثی باغیوں کی طرف سے بھی جو بیانات منظر عام پہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈر تو انہیں مانتے تھے سر وہ انہیں لیڈر مانتے تھے اس کے بعد آپ دیکھیں بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایران میں ہو چکی تھی ایران کی بہت سی انویسٹمنٹ بہت سی جگہوں پہ ہو رہی تھی بہت سے ملکوں کا آپس میں ایک درلگ واسطہ تھا اب طاقت کا توازن کس کے ہاتھ میں ہونا تھا یہ بھی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا آپ میرا اشارہ سمجھئے اور یہ ساری چیزیں چاہ رہی تھیں اب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں بہت پریشانی کے عالم میں بھی ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ حقائق تک پہنچ بھی چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جس وقت یہ اناؤس ہوا ہے کہ اتنے وقت کے اتنے وقت میں اناؤس ہوا ہے کہ جناب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں اگر ہم آپ ذرا چیک کریں بہت سی چیزیں تو آپ کو بدا چل جائے گا یہ چھے گھنٹے بعد اناؤس ہوا ہے کہ ایسر صاحب بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بعد چانق سے کوئی ایسا ہر ملک کہ رول ہوتا ہے یہ ایسا کوئی معمولی شخصیت بھی نہیں تھی اور ایک ملک کے حساب سے بھی اور خطے کے حساب سے بھی اور حالیہ ان کے جو دوریں ہیں اس حساب سے بھی چلے مجھے یہ بتائیں دو بڑے انٹرنیشنل میڈیا ہوسس انٹرنیشنل میڈیا ہوسس اور دو بڑے ملک کیوں بار بار کہہ رہے تھے قتل ہو گیا قتل لفظ استعمال کرنے تھے ابتدائی دور پر تو یہی ہوا ان کو خواب آگئی تھی ان کے پاس ویڈیو آگئی تھی ان کے پاس سب کچھ آگیا تھا لہذا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پر بہت سے چیزیں نکل چکی ہیں بہت سے لوگ پکرے گئے ہیں اور بہت سے چیزیں سامنے ہیں انہوں نے لانی ہے یا نہیں لانی یہ تو فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے لیکن یہ ایک ایسا سانے ہے جس کے بعد بہت سے سوالات جو جنم لے رہے ہیں وہ یہی ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ویدر خراب تھا تو کیا ایک ہی ہی ہیلیکوپٹر کے لیے تھا اور اس کے بعد دو افراد کا یہ ایک نہیں دو افراد کا رابطہ مسلسل رہا ہے یہ کوئی اور نہیں چلاتا رہا یہ ان کا سرکاری ٹی وی چلاتا رہا ہے یہ محترف ٹی وی چینل چلاتے نہیں وہ جو دو افراد کا رابطہ وہ جو دو ہیلیکوپٹر تھے ان والے لوگ تھے لیکن ایک کہتے ہیں کہ یہ کریش ہونے کے بعد ایک شخص کا رابطہ رہا ہے اور وہ ایوانے ستر سے رابطہ کرنے کی ستر سے بہتر گینٹے ٹریکر کا سسٹم جو ہوتا وہ آن رہتا ہے ستر سے بہتر گینٹے ٹریکر کا سسٹم آن رہتا ہے جو ٹریکر وزیر آزم وزیر آلہ ایون وزیر آلہ سدر ان کے ہیلیکوپٹر کے اندر جو لگائے جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر ترکی ڈونڈ سکتا ہے تو پھر باقی کیوں نہیں ڈونڈ سکتے تھے ڈونڈا تو گیا سارا کچھ ہو گیا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں قبضے میں آ چکی ہیں بہت سی معاملات جو ہے وہ بے نکاب ہو چکے ہیں اب تھوڑا انتظار کریں اگر انہوں نے اپنی رپورٹ باہر لانا ہوگی تو لائیں گے نہیں لانا ہوگی تو نہیں لائیں گے لیکن ہم کم از کم بہت چیزیں حقائق سامنے لے آئیں گے جس کو دنیا جاننا چاہتی ہے آج بھی ہر ٹی وی چینل پر چار رہے ہیں لیکن کوئی یہ بتانے سے کاثر ہے پتہ نہیں کیوں نہیں یہ بتا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہموش ہیں کہ آخر کار اس جگہ اب تک پہنچنا کس طرح ناممکن تھا